سلواتکا علیہ وعلا عبائہی فی حاضح الساعت وفی کل سا من ساعت اللیل والنہار وليم وحافظم وقائدم مناصرم وذلیلم وعینن حتا تسکنہو ورزقاتو انو تمتعہو فیہا تغیلہ یا رب محمد وآول محمد صلی علی محمد وآول محمد وعجل فرجا کا عمِ آلِ محمد سلوات بر محمد وآلِ محمد ماشاء اللہ اللہ لولا قوتا اللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام وآلہ سید الانبیاء والمرسلین جتنا سونا رسول اتنی سہنی سلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآلہ وخیہی ووسیہی ووزیرہی وخلیفتہی وابن امہی ووارس علمہی علم الاولین والاخرین یاسوب الدین امیر المؤمنین علی بی سلوات دا بھائیوال تھوڑا دیکھو اصلاوت و السلام علی سیدت الجلیلت المخدومت معصومت المظلومت المحرومت الانحق کے میرا سے ابھی ہے وعلا حسین الغریب مظلوم المقتول فی الارضِ کربلا بلا جمع مخطا مضبوحے من القفا ویدھیا ریاں بھینا مریندہ ریاں تریندہ تصابرہ بی بی آدھیے قیدتا چھٹ دیئے وہ جیند یہاں دی ادھراد دویل دربار بولایا ادھرادی کرسی تے بھائی کرسی وے کے بزار دے دی رات ود بھائی میں کرسی دینا تو روندہ کیوں ہے سجادہ دن کرسیاں لگیاں رہیاں زینب کھلوتی رہی ہے بس دے رہو میں نے وکھو ہر ازادار اشارہ کر کے یاد ہے میں چھوٹی جائے گلتی معاف کر دے جنہاں سمجھ آئیے انہاں دی ہائے نکل آئیے جنہاں نہیں سمجھ آئیے میں گل کھولنا پھر ہائے کر لوے آئے تھلے لے کہ یاد ہے میں پیو دا قتل معاف کر دے سجادہ دن زہرہ دلال دا قتل چھوٹی کی گلتی آدھے جنگ بادشاہان دا شغل ہون دا اس نال گلے جنہاں دی جھولی چھوزہ دارے سجادہ جگر تہاں ترک یاد ہے اوہ بے غیرات تیرے شغل اچھ میری زینب جائیمہ بازار آئے چھوٹی بس دے رہو ہائے کرنوالے بس دے رہو تیرے شغل اچھ میری بھائن بغیر کفن دے میں شام دفنا چلے اسے میلے چھو لے عزادہ رہو قیدی بے میں تیرا توک کھولا توک اچھا بھی پھری سجادہ موباب سغیر پھر گیا مسافران دے کبرستان یزیدہ دے قیدی عزادہ بے خوش ہون دا تو رون دا کیوں سیدہ دیکی میں نہ روہا جہن دے لہنے آئے نو کبر چیپا ہی بیٹھی ہائے دنال المومن گوا کرو بڑا سواب ہے نا غریباً ہائے کرو اشارہ بزرگان مجلس منوے کے تسیہ اشارہ ویک ہوگے تو پھر بڑی دیر رو ہوگے تاوک لتھے ہوئے بیڑیاں لتھے ہوئے پیو پتر واپس آئے تھے علی دی دھی دھا نکل گئی سیدہ دے اممہ رون دی کیوں ہے بیبیاں دیے سجاد کی میں نہ روہا آج پونے دو سال بعد پتر وکھرا پہ یا ٹرد بشماللہ بابا بشماللہ کدھی نہ روہو کدھی نہ روہو ہائے کرنوالے پہ وکھرا پہ یا ٹرد میرے مولا نے موقع غنیمت جانے ہیں کہ میں مان کوئی گلد سا خوشی دی سیدہ دے با کردوں میں یا عزاد ہا تھا اپنی اممہ الکار پیو پتر ہاتھ جا گیا کہ اممہ قید چھٹ گئی جڑا شیعہ یو دی ہائے ننکلی میں جت ہوں تجاہ سامندو کھلائے کہ جا سامند تھا سلاختے مار کے آدھیے قید تاں چھٹ دیے جیندیاں دی میں تاں ڈاہوین دی مار گئیاں رو کے آدھیے تاں ویر غریب آمرہ بامرہ دیو الفتہ آئی جڑی ہونتا ہی جیندی بی بی آدھیے بی بی آدھیے میں کو موت بھرا دی بھول گئی آئی جڑا پیش کا چہری تھائیاں جن دے اندر قبر حسین حال جائے گی بی بی آدھیے جڑا حاکم پچھے آئی تھے کہڑیے زینب اونوے لہ دی مر گئی نہیں بابا اجن دو اکھا رہ گئی ہیں جڑیے شامل نہیں ہوئی ہیں وہ بھی شامل ہو وہ بی بی آدھیے سجاد رہائی دے بدلے کی منگ دا ہے امادہ بھرا دا خون معاف کر عالمہ غیر محلمہ پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ یادی ہے نہ گھبرائیں ہونزے نہ باباس بان گئی اِنہ قدمت واپس جات ظالم نواغ میری ماں پہ یادی ہے میرے بھرا دا خون ہے میری ماں دا فدق نہیں ہے جو ایڈا شوکہ میں معاف کر دیا ساڑھیاں کچھ شرطن پہلی شرطیں لکھ دے وے حسین باغین آئی حسین دوسری شرطیں ترائے محمل جنادی ہائے نہیں نکلی میں سوال کر رہے آئے پنجاہ اٹھا دیاں سیدہ داد یہاں کچھ دے گئی ہیں کیوں ترونجاج اترائے بچ گئے اگلی شرطیں لکھ دے مال شہداد سر بشیر مہاری علی دا مکان مجلس دا اعلان چکوڑیاں لیا اگلیو شرط آئیے جو کائنات ممنون راسی علی دھی دھی دی بی بی آدیا کھ لکھ دے وے اور اتجیدی مجرموے انہوں کڑیاں کوئی نفر مرحبا مرحبا منظور مجلس آئے بڑے دردان آلہائے کر رہے ہو امام سجادہ کیا بابا نمازی لکھ دے ترہ امام مل دے مشیر مہاری دے شہداد سر دے مجلس دا اعلان کرا لٹ دا مال دے لٹ دے مال دے یزید جیسا صفاق آدمی چپ کر گئے امام دن کیوں چپ کر گئے یزیدہ دہتوان انہوں کسے ہیک لٹے ہے کنے ملک نوٹنہ لے آنٹو جڑا ہے میں دینا جڑا نئی میں ہو کدو دے ہو سجادہ دیرات ودیت یاد ہے نہ رو جڑا نئی قیمت بول میں قیمت دے ہائے 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 تیری ہائے نکلی ہے سادادہ آدم جگرتے ہاتھ رکھ یاد ہے تیری لوٹ دے مالچ شامل ہے میرا سارا شہر مدینہ قیمت دے نا تُو من میرے پیودہ سار میری مادہ برکا بولیا ہے میرے نال میرے اکبر ویردہ سیدہ دے میری بیوہ بھین دداز والا جڑا لٹی آئی آن بے دینا تریوری بیٹھا ہے ایسا کوئی درد ہائی نہ جڑا ہے نہ ساریاں دردوں تو بڑا آئی تریوری بیٹھا ہے پھر اٹھائے رو کے یاد ہے کیا میں کون واپس کر سنگدہ میری چھوٹی بھین آباد رو ازادہ رو قدی نہ رو اس گم تو سوا بھرا مرا کے این دو پارا تے سورج آئی ججن علی دی مدینہ دی کندی تے آئی بشیر اعلان کیتا ہے حاشمین کی حویلی سردار آگئے ایک برکہ پوش بی بی میں نے دیکھو میرا اس دموں میرے لکھو میں نے دیکھو مجلس تو غافل نہ ہو وہ ایک برکہ پوش بی بی آن کے دروازہ کھول کے پوچھے آئی اعلان توں کیتا ہے بشیر ادھائے میں کیتا ہے بی بی عدی عباس والا ہے گلگل نال ہائے کرن والے ازادارو بشیر ادھائے بی بی بندے تہور بھی بڑے آن غازی تھا کیوں پوچھے ہی میری سینہ دیئے غازی آگئے آتے سارے آگئے غازی نہیں آیا تھے کوئی نہیں آیا بی بی ساچ پوچھ دیئے تھے اب باس تھے نہیں آئے کیوں نہیں آئے بی بیوں تو لہ گئے آئے کتھے کربلا کہنے لائے فوجاں کتنی ہیں فوجاں بشیر ادھائے ناولک جلال آگیا لہ جیز بی بی فرمایا اوہ مدینہ مصطفیہ اچھ میرے پتر دی توہین کرنا لائے اوہ نو لکھتے گلی کوئی نہیں آٹھارا بھی ہوں دی تو میرا غازی نہیں لاندھا سچ دس میرا پتر کمہ لتھا ہے اے جملہ دسی بھائی اوہ کھیلے علمہ دی چھانت لے کون جاندھائے بشیر موت پٹ کیا دے بی بی فوجاں نہیں لائیا بھینڈ بھرا دی چوپ لائے اوہ تے ہر موڑ تے دھرے میں لڑن دے نہ بھینڈ دی چادر لہ لینی بشیر آئیں گزرے آئے بی بی امال بنین حویلی جو واپس آئیے متھ تہاتھ رکھا دی سغرا واللہ ہے نہیں دادی کتھے سغرا شہر دے باروں دادی میں تیاری کرن دے مدد لگی ہوئے جندرے کھولن دے جندرے کھلے دادی تیاری کرن دے بڑی دیر ہو گئی سغرا واپس نہیں آئی جناب امال بنین اپنے آپ دیکھ کے فرمایا پتہ کرن کدہ ہی مر نہ گئی ہوئے حجریج قدم رکھے آس ہر دی چادر پلنگ صاف پئی کر دیے ہے کوئی دھی اللہ جڑا بلند ہائے کرے امال بنین آ دیئے کیاں تیاریاں آ دیئے دادی تے سفران دا تھکا بابا حسین باس دادی اتھے میری اماماں اتھے پھپیاں اتھے بیناں بینیاں لے بندہ جگر تے ہتھ رکھ کے ہائے کرے یا دادی اس کرسی تے میرے اکبر بانا ہے ایک سنہری کرسی تے نظر پہ ہی میری سینہ آکھے اے کرسی کس واسط ہے صاف صغرہ چپ چکوڑی تے کریم قدیم ازادارو میری سینہ دیئے میں پوچھئے کس واسط ہے تمام ہے میری سینہ چپ خدا تمام قبول کرے اور نسلیں چزاداری منتقل ہوئے عدیب چھوڑے دی ملکہ میں پوچھئے کرسی کس واسط ہے صاف ہے میری سینہ دی دادی نان نسلکھیا پرہیتا چاچا جیدی نئی اولاد اگلے جملے تے منگئے ام البنین دا ہتناب کے نارل کمرے چاہیے کمرے تے چادر پہی آئی ام البنین دیئے چادر ہیٹ کیا ہے چادر ہٹائی تھلے اسگر دا پینگا نظر آیا پینگے دی لان تے ہترا کی پہی آ دیئے دادی ام البنین سفر باؤں ہو گیا ہے وقت بڑا گزر گیا ہے ہونتا بولیاں بولیندہ ہو سی میں ناجوی یاد ہے جو میں روندہ میرے گل چوبائی نہیں کردہ وسطہ رہے ہیں وسطہ رہے ہیں ایک جملہ نظر کردہ تولی ازادارو تو بشم اللہ بشم اللہ خدا ہے تمام تر دعائی تولی مستجاب فرمائے مرہومین دے درجات اس مجلسی ازاد ہے توسل نال بولاند ہون اور خدا اس آپ نے رحمت دہ سانچان رکھے بانیانتے ازاداراتے حضرت ابل فضل اللہ باس دہ فہرہ رہے ہمیشہ کوئی پریشانی ہے تو میرے مولان آنسوں دے صدقے پریشانی دور فرمائے ازادارو ام البنین دھی دی تیاری ویک کے پیادی سگرہ دعا کر دیا شاء اللہ اتنے آگئے ہونی جتنے آدھی انتظار اچھ بیٹھے جاچے محمد حنفیان چاچا سجنان ملنا ہے محمد حنفیان ستارہ بچیاں میں نے بکھو نیاز سیدہ میں نے بکھو ایک دفعہ میں نے بکھو ستارہ بچیاں مدینے دیاں ایسیاں بولائیاں جنا دا قد سغرہ دے برابر آئی ایک رنگ دا برکہ پو آیا ایک رنگ ادویچ خسین دی تھی خلا رہی ہے سغرہ دی چاچا اتنا ہے تمام کیوں کی تا ہنفیان موت پٹ کیا دیتا ہے جانا ہے مدینے تو باہر گزرنا ہی روزہ رسول دے اگوں گلی میں کرا دیتی ہے خالی لیکن پھر بھی جے کسے دی نظر پہی جائے تے پتہ نہ لگے ویچ حسین دی تھی کہ قدیتہ وسدیان قدیتہ وسدیان ازادارہ قدیتہ وسدیان ازادارو جناب سغرہ کنی زندہ حالہ ادھروں بھینٹوری ادھروں سجاد دی رات بات پہی سیدہ دے اممہ اجازت اممہ رات ونج بوان ویڈی سینڈ فرمایا خیر اممہ سغرہ جیند اکبر نو ملن آگئی میں کچھ گل نا دکھ دیا اتھائی دا سام متتوان سدھی توڑے سامنے آگئی تے مر نہ جائے میری سینڈ پتر دیا رون دیا اکھا چمکے آدھی رت پونج کے بمیمت تیری رت وے کے مر جائے میں پونے دو سال لے فاصل آئے اے اتنی تبدیلی پڑھ رہے ہیں ازادارو صرف پونے دو سال لے فاصلے کیا نگاہ فلکنے چشم فلکنے اے منظر قدیس تو پہلے وے کیا پونے دو سال چاہے انجڑے ہوئے کوئی پیو پتر جناب سغرہ دے راتے آ بیٹھے اور ادروں بہن نکلی اتھے بھیرا بیٹھے جناب حنفیہ گھوڑا دوڑا کے دو اندھے آدھے چاہے ایک حد کیتا دھی دو جہ حد سجادل اشارہ کر کے آدھے سغرہ قدم روک وہ سامنے کوئی مرد بیٹھا تیری حائے نکلیے سغرہ کنیزان دا حالہ ہٹائے ہٹان نال مٹی تبہ گئی رون لگ پئی تو اڈے مو میرے آلے پچھو کسے دی ہم شیر گزرے تو مو نہیں ویکھے گی کنڈ ویک کے پہچان لے گی او میرا بھیرا بیٹھا ہے کیوں بہنی آلے تیری میری بہن پہچان لین دی تجڑی سجاد دی بہن آئی میں تیری ہائے سننا چاہنا کنیزان دا حالہ ہٹا کے چاچے دا ہاتھ ناپ کیا دی چاچا ہونج نہیں باندھا جو میں سجاد باندھا وسدہ رہے ہیں وسدہ رہے ہیں وسدہ رہے ہیں وسدہ رہے ہیں چاچا ہونج بیٹھا جو میں سجاد باندھا چاچا جھنک نہ دیویں تو سائنس منظر تے ہائے کیتیے ایک منظر اتھے بھی بڑھے پیو پترہ کول جناب باکر اپنے بابا دے پیرانتے ہتھ لاکے دن بابا چنگی گا لائی میں شام مر جاندھا باکر تھک بہن ڈکھان تو آدھے بابا نہیں ہو پھوپی میری برکہ پاکے آگئے میں ماتمی دا ہتھ وکھنا چاہن دا زیادہ رہا ہے اس جملے تے سجادہ دن کی آکے آدھے بابا میری پھوپی ہو برکہ پاکے آگئی ہے موت پٹ کے سجادہ دے تو خوش نصیب ہے تیری پھوپین برکہ تے لب گئے میں اوہ غریب آجدی اترہ پھوپیاں ننگے سار قد اس بازار قد اس بازار قد اس بازار مرحبا مرحبا نال اللہ مومن حائد غوا کرڑا دے ازادار و جناب محمد حنفیہ نے گھوڑا ٹوریا حنفیہ کی لگ دے نمام سجاد دے چاچا اور سجاد کی لگ دن بھتری جا چاچا بیتالی سال دے تے بھتریہ کتنے سال دے چویس سال لو بھئی ازادارو اس تو بڑا مسائب شاید ہے کوئی نہیں واپسی دے لو کھچ اگر سمجھ لو تے چاچے دی داڑی کالی ہے تے بھتریہ دی چاچے دی کمر سدھی ہے تے بھتریہ دی چاچا جوان بھتریہ ضعیف سکے چاچے گھوڑا روکی ہے تے متھی تے ہتھ رکھ کیا کیا ہے السلام علیکہ یا ایوہ ضعیف سیدہ دے علی دلال ضعیف نیم بیمارا بس دا رہے ہیں ہائے کرنا علی امیر دا پتر میرے سلام ہوئی سجادہ دن کتوں پیانا ہے آدھر شام ہنفیہ دن کتوں آیا ہے سجادہ دن شام چوہایاں ہنفیہ دن شام کیوں گیاں سجادہ دن علی دلال میں بھرا دی جانج لائے کے گیا ہے تیری ہائے نکلی ہے ہنفیہ دن جانج نالوں میں آدھر گھوٹو بھی آدھر تیرے کانڈیوں میں نا سجادہ دن نروان لوٹ پہ گئی آئی میں بن رہا مرایا مرحبا 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 میری بھائن داد آج لٹیا گیا ہے میرے دو بن رہے ستر جانجی جگلائچ مارے گئے مرحبا ہائے کرنا لے سجادہ دن میں ڈاڑاو کھا ہنفیہ دن سیرچا دو بن رہے ستر جانجی مروا کے جین دا ودا ہے اے گلاؤ سمجھے جڑا مادی جھولی چوزا دا آرے سجاد سار چاہیا ہے ہنفیہ جگرت ہاتھ رک آدھے غیرت دا مریض سجادہ دے ہاں مریض کتھو لگیئے سجادہ دن بازار آدھے بازار چوکی میں لگیا اوہ شیعہ نہیں جڑا سار پیارا کار جائے سجادہ دے نلی دلال بازارہ میں چھناکیاں نال ڈٹھی ماں ٹردی بے غیرت ویچ میریاں یکھیاں رانگ بدلائے وصدارہ ہے وصدارہ ہے ہائی کرن آل آباد ہاتھ ہاتھ کرو جڑے ہلکے دے ماتمی سجادہ دے نلی دلال میں ماں بازارہ چھوڑی ڈٹھی ہے ہنفی آدن تری دردنا کہانی ہے میں تیرے نال دوگ لاہور بھی کر دا مگر میرے نال بادشاہ دی آئی ہوئی ہے کوئی نہ روئے جڑا مادی جھولی چوزہ دارے سجادہ دن کیڑے بادشاہ دی دی ہنفی آدن حسین بادشاہ سجاد چپ کی تیا ہے باکر اٹھدا آیا ہے آدھائے بابا پردہ مرحبا 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 وسدہ رہے وسدہ رہے وسدہ رہے آئے کرنا لیا جھنڈی دی میں اسے دا پتر جھنڈی دی میں اسے دا پتر اسے دا پتر میرے مولا نے فرمایا اچھا نہ وہ علمت میرا چاچا مر نہ جائے سجادہ دن علی دلال میں پردے تو بڑھا میرا ستے دو کنڈ کردہ والان دا پردہ بنے میری کنڈ پی چھو گزر جائے میں پردے تو واقف کسے موڑ تھے مادی چادر منگ دا رہے ہیں کسے موڑ تھے بھین دے ٹورن دا را منگ دا رہے ہیں میرے نال وی پردے دار انہن فی آدھیں تیرے ہو رہے ہیں میرے ہو رہے ہیں تیرے ہیں میرے ہیں پردے دار فار کے جڑی میرے نال انہو ٹورن دا ڈھا نیا ہے کوئی ہائے کرن آلا سجادہ دن جڑیا میرے نال این ڈھاؤنن وی نائیا ڈھاؤنن وی نائیا اٹھنا پائے گا رستہ چھوڑنا پائے گا صرف میں ایک ایسا تر سمجھو دو میں ہاتھ میرے مولانے اپنے پتر دے سارتے رکھے سجادہ دے علی دلال میرا بہتر وی چوہیک بچیا ہے میں نے دی زندگی دی قسم ہے آج پونے دو سال بعد میں مرزی نال بیٹھا اگے کوئی بانڈ نہیں دیں دا کوئی مرزی نال کھلون نہیں دیں دا کوئی ٹورن نہیں دیں دا ہنفیہ دے چہرے تے جلال آیا ہے ہنفیہ کوئی گال کر رہے نہ یا جناب باکر تو جھولی پہ ہو دی چھوٹ گئی ہے آپ نے دادے دے گھوڑے دی رکابتے ہاتھ را کے یاد ہے علی دلال حسا پیو پتر مسافران ہکواری گھوڑے تو لہیا میرے پیو دی کان دی حالت ویخلہ ہے تیری مرزی ہوئی اسم ہے پھر بھی اٹھا لے سان انفیہ لہیا آیا ہے عددارہ باکر چاندہ نہیں آیا چولہ زخمہ تو چھوڑاندہ آیا ہے ہے کوئی ماتم کرنا باکر چولہ چاہیا ہے ہنفیہ دی پاک کھول گئی کانڈ چمک یاد آئے انجھ لگ دائے تیرے چھوڑا وینا کوئی نہ سجادہ دل کون چھوڑوا وی آ ہاتھ بدھے ہو یا میری بہین آ دے ویت شام والے آباد رہے مرحبا 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 آباد رہو ہائے کرن والے نہیں ایک وری میں کو میں تکمیل ازا واسطے تو انہیں آنسو واسطے تو انہیں آقبت واسطے ایک وین ہور کردہ جناب ہنفیہ ایتھوں دہڑی چمی آ دے نم مسافرہ بیمارہ بڑھڑا میں نے پتہ کوئی نہ اتنا زخمی ہے ایک پاسو میں نپدہ ایک پاسو تیرا پتر نپدہ اے اسا سہارہ دے کے اٹھا لے نیا کوئی نہ رو جڑا بین رکھ دا ہے ہنفیہ اگے ود آئے سغرا خاخت جھان پئی ہے آدھی چاچا نہ اٹھا میں لگ ویسا ہے کوئی ماتم کر نالا مسافر نوا کو اچھا بولے ہنفیہ دے کیوں اچھا بلوان آدھی جدن بول دا میرا سجاد سید آدھ میری اکبار کمار کرمات آم تو روڑ گیا میرا ہو گیا چمار چھوڑا آواز کھولو آباد رو آباد رہے ہائے کرنا لیا آباد رہے ہائے کرنا لیا بھرا دیں پیرات آئی آئی ایک وین میرے الوے کے سمجھے پھر آدھ پیڑا آئی آدھی اینج ہوجڑے آئے نا چاچ پیچان آئے نا مائے پیچان آئے سید من پرچ پہلے ماں مل گئی بھجدی واپس آئی آدھی بہرام بی بی آن پھٹیاں یا چادران میلا لباس سید آدھ اللہ دی نا دی میری ماں رباب سید آدھ دھوپتے رباب بیٹھی آیا آدھی تو پتر حسین دائم دھی حسین دیاں نا تم بھلڑا لائے نا میں بھلڑا لیاں اگر او دھوپتے رباب رب دی نا تیرا ساں کیوں جھولی خالی میری امبڑی دی میرا کنگیا چھوٹ ہاتھ نپلو ویر جیڑی سمدی آئی پیو دے ہائے سینے تے میری کنگئی ہم شیرے سجاد آدھ میں گل نال بھین بھرا گل لگ غریب رو کے یاد آئے نا لا خطوں ایک گھوٹ پانی منگ آئے پر ملے آئے اللہ ماندھ تیرے جیوے شام چبھین میرا مولا ساری کلیل جی یہ عادت قبول اور منظور فرمار رہے بھین اللہ 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 محمد محمد مولا مہ